آج جی بہت ہی مزیدار قسم کی چکن ویجیٹیبل میکرونی تیار کی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار اور فیمس ڈیش ہے اور یہ کس طرح تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کیے ہیں کیا طریقہ اختیار کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں جی ویجیٹیبل اور چکن والی میکرونی تو بڑی ہی دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست دھارا بھارا سا نظر آرہا ہے آج سامان تو اس کے لیے میں نے تقریباً چار سو گرام میکرونی لے لی ہے آپ کسی بھی شیپ میں میکرونی لے سکتے ہیں اور اس کے لیابا میں نے تقریباً تین سو گرام چکن لیا ہے بونلیس چکن ہے اس کے لیابا میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لے کر چھیل کر دھو کر اچھے طریقے سے اور اس طرح چکوڑ ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی شملا میچ لی ہے اس کو اندر والا اس کا بیج والا حصہ نکال کر دھونے کے بعد اس کو اس طرح شیپ میں کاٹ لیا ہے اور تقریباً آدھا کپ مطر ہیں کیونکہ مطر زیادہ پسند میرے گھر میں کیا جاتے اس لئے میں مطر کم ڈالی ہوں آپ اپنی مرضی کی سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ وہ والی سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چھمچ لہ سندرک کا پیسٹ ہے اور کالی میرچ اور نمک جو ہے میں ضرورت ڈالوں گی جتنا مجھے پسند ہوگا اس کے علاوہ چھلی ساوس اور سویا ساوس ابھی ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ چکن آلو اور مطر ہم ہلکا سا نمک ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے بوائل کر لیتے ہیں اور پھر میکرونی کو بھی ہم بوائل کریں گے سب سے پہلے ہم چکن آلو اور مطر بوائل کرتے ہیں ہم نے چکن آلو اور مطر کو بھی نمک ڈال کر تھوڑا سا اُبلنے دیکھ دیا ہے اور یہاں دیکھ جی میں ہم نے تقریباً دس کلاس پانی لیا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچ گھی ڈال دیا ہے اور چار چائے کے چمچ جو ہے وہ نمک شامل کر دیا ہے ابھی اس کو جب یہ اُبل جائے گا اچھا طریقے سے تو پھر ہم اس میں میکرونی ڈالیں گے تھنڈے یا نیم گرم پانی میں کبھی بھی میکرونی مٹ ڈالیں گے کیونکہ وہ آپس میں جھوڑ جے گی بلکل ہلوہ بن جائے گی اور صحیح نہیں ہوگی تو یہ جب پانی ہمارا اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم میکرونی شامل کریں گے تو جب تک ہماری یہ چیزیں اُبلتی ہیں ہم میکرونی کے لئے مسالہ تیار کرتے ہیں پانی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بوائل ہو گیا ہے اس میں ہم شامل کرتے ہیں میکرونی بسم اللہ الرحمن الرحیم میکرونی شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے ہلا دینا ہے تاکہ میکرونی جو ہے وہ پیندے کے ساتھ نہ لگے کیونکہ اکثر میکرونی چھپک جاتی ہے پیندے کے ساتھ تو پھر ٹھیک نہیں رہتی تو اس طرح ہم نے ہلا دینا ہے اور اس کو گلنے تک پکنے دینا ہے تقریباً دس منٹ میں میکرونی جو ہے وہ پک گئی ہے اچھے طریقے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اور اس میں سے پھر ٹھنڈا پانی گزاریں گے دیکھ سکتے ہیں جی میکرونی کو ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں سے پٹا پھر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چھپک نہ جائے بہت اچھے طریقے سے ہم ہر جگہ اس میں سے چھنڈا پانی گزار دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے پانی کو نچڑنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں وہ اچھے طریقے سے ہماری جو ہے وہ مکرونی جو ہے وہ گل گئی ہے مطر اور آلو ہمارے تقریباً 6 سے 7 منٹ میں بہت اچھے گل گئے ہیں یہ دیکھیں مطر بھی اور یہ آلو بھی بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں ہم نے اس میں نمک ڈال کے گلا لیا تھا اور چکن بھی ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کے اس طریقے سے چھوٹ چھوٹے پیس کر لیں گے اس کے ریشے کر لیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس طرح سے ہم نے چکن کے ریشے بنا لیا ہے اور یہاں ہم نے تقریباً دو کھانے کے جب مچ گھی دیکچی میں ڈالا ہے اس کو گھرم کریں گے گھی گھرم ہو گیا جی اب ہم اس میں لیسے ندرہ کا پیسٹ شامل کر جیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تھوڑا سا ہم اس کو بس فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی ڑا سوا کے لئے زیادہ نینäft ہم اس میں شامل کرتے ہیں پیاز شامل کر employer ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بند گوبی بھی شامل کر دیتے ہیں اور بس تھوڑا سا چمچ چلائیں گے چکن بھی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا چلا لیں گے تاکہ تھوڑی سی سبزیاں جو ہیں وہ گل جائیں اس کو مکمل نہیں جلانا سبزیاں کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو نرم کرنا ہے باقی مطر اور آلوک جو تھے وہ ہم نے گلا لیے تھے اس کے طریقے سے شملہ میرچ اور بند گوبی جو ہے وہ تھوڑی سی فرائی میں ہی ہو جائے گی یہ دم میں اور اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ میں یہاں پر نمک شامل کرتی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اور ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ میں کالی میرچ شامل کر دیتی ہوں اور اس کو چلی سے چلاتے ہیں تھوڑی جائے اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سویا ساس ڈال لیں ٹھیک ہے جی تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں چلی ساس چلی ساس آپ اپنے حساب سے چلی ساس ڈال سکتے ہیں جتنا آپ نے سپائسی کرنا ہے اور تقریباً دو کھانے کی چمچ میں اس میں ڈالوں گی سرکا چلی ساس چلی ساس چلی ساس ڈال سکتے ہیں چلی ساس چلی ساس اوگلے وے آلو اور مطر اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کرتے ہیں بہت ہی مزیدار کچھ بو آرہی ہے 2-3 منٹ ہم اس کو رکھیں گے ابھی آنچ پر 2-3 منٹ ہو گئے اب ہم اس میں مکرونی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے مکرونی خوشبو تو بہت ہی مزیدار ہے تھوڑا سا ہم اس کو مکس کرتے ہوئے ہی اس کو آنچ پر رکھیں گے ہم 2-3 منٹ بہت ہی مزیدار چکن ویجیٹیبل مکرونی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگی ریسپی اور اگر ریسپی پسند آگئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ملے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی